بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شیروع امید ہے فرنڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خورم رہیں سینز کچھ ایسے ہیں آج سیمی فائنل ہے جی پاکستان ورسز اسٹریلیا کا کوئی شک نہیں کہ اسٹریلیا ایک اچھی ٹیم ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک پہ پورا 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 یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں فتح یاب کریں گے اور اگلے میچ میں پھر نیوزی لینڈ سے بھی فتح یاب کریں گے ویسے کل کا نا ولوگوں میں میں ایسے لگا ہوں جیسے نا پاکستان فائنل میں پہنچ چکا ہے اور جیت بھی چکے ہیں لیکن مطلب ایک یقین کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے اعتبار کے حساب سے ہم ایسا ہی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے یقیناً آپ سب بھی یہی سوچ رہی ہوں گے کہ ادھر سے ہم فائنل جیت جائیں اور نیکسٹ جو ہے سوری ادھر سے سیمی فائنل جیتیں نیوزی لینڈ سے کو پھر دبا کے ہرائیں اور وہ اپنا معاملہ پورا کریں تو ہمارے چانے پہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا آج کل ڈیزل کی شوٹیج بنی ہوئی ہے اور میں کیا بتا ہوں آپ کو حد سے زیادہ بنی ہوئی ہے ڈیپو میں بھی ڈیزل نہیں ہے تو قریب قریب ہمارے جو پمپ ہیں یہ ہٹھار کی طرف کاسم کے والی سائیڈ اور ہمارے پمپ سے آگے جتنے بھی پمپ ہیں ان سے لیکے چشتیاں تک ڈیزل اویل نہیں اور نہ مدرسہ میں ہے نہ چک عبداللہ میں ہے نہ مدرسہ میں آگے کہیں بھی نہیں ہے اور نہ اس سائیڈ پہ ہے تو الحمدللہ ابھی بھی آئی ڈی ٹو فیلنگ سٹیشن تخت محل پہ ڈیزل موجود ہے اور ہم سب کو دے رہے ہیں اور یقین کریں بڑا ہی مشکل سے لے کے آگے دے رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک ڈرائی نہیں ہوا حالانکہ لوگوں کے تین تین چار چار دن سے پمپ ڈرائی ہیں اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ سائیوں کا ہی کرم ہے انہی کے کرم سے سارا معاملہ چل رہا ہے ہم چل رہے ہیں اور یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے قدشت بھی کروانے والا ہو گیا آئی تینک تھوڑے بڑے بڑے بال ہو گئے ہیں بارال ابھی تک ٹائم نہیں بنا تو شام کو انشاءاللہ پھر خط کروائیں گے میت سے پہلے کسی پامپ بھی تیل آئیبلل نہیںängyy بھائی آپ کی در سے آن ہیں آکو کیسے آکو کیسے تھوڑے اچھے بولیا ہے اچھا آکو کیسے رایش کیتے پیمپن تین چار پامپ تین چار آیا پتا تھا کیا ہوگا پتا تھا میں نے نہیں کیا ڈیزل اточر کیلئی نہیں پتا نہیں کہ آپ کو ویسے پتا ہے کیونکہ نہ سانو بھی پتا ہے عُددے ڈیزل ہی کوئے نہیں تھے ساڑے بامب سے رہے آئے گئے کیا بادلہ کس کے پاس ہے یقین کریں آج کل ڈیزل کی اتنی شورٹھے جائنے میں قلب آپ کو بہت ہی زیادہ لیکن الحمدللہ ہماری گاڑی پہنچنے والی ہے بائی کو سم سٹیک رای ہے پھر تمہارا سکر رکھے ہیں وہ کمی برے گا پھر صحیح ہے؟ نہیں مجھے پامپ سے تیلی نہیں کوئی نہیں آپ نے پوچھا بھی نہیں لیکن ہے بھی نہیں ادھر والے سارے ادھر آ رہے نا چونکہ میں پتا ہے وافسی پہ پیسے پوچھتے جائیے گا بائیک ڈیزل فل کر دیا یقیناً آپ کو نظر آئی رہا ہوگا ڈیزل بالکل اوپر آئے ہوگا میٹر بھی ٹیلی کر سکتے ٹھیک ہوگا ابھی خوش ہے جی کنات آئی ٹھیک ہوگا ویسے ایس مو سمیتر ڈیزل ٹکر دا نہیں میاربانی کوئی مسئلہ نہیں موڑی اسی حاضر ہیں کوئی مسئلہ خدشت بنوالی ہے اور تیار شیار ہو کے بیٹھے ہیں بارالنا ایکسائٹڈ ہیں جی ہمارے سمی فائنل مائز کے لیے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور ذو نبیل اسلام کا صدقہ چھٹا بیچ بھی ہم جیتیں گے اور ساتھ وہاں بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے LCD منگوائی گئی ہے اور ٹائم چھے آٹھ ہو چکے ہیں جی اور اس کو انسٹرال بھی کرنا ہے تو اسی پہ انشاءاللہ آج میچ دیکھیں گے ٹیلی کریں جی کیا بات ہے جی سیٹ اپ بہترین ہو گئے اور ابھی الٹینے کا جگاڑ لگا جا رہا ہے جو کہ عام گروں میں ہوتا ہے یہ ہمارا جالے اتارنے والے اس پہ لگا کے اوپر کوک کر رہے ہیں اوپر چڑھا جا رہا ہے اوپر ہمو چڑھ گیا اور ابھی الٹینہ بندہ ہوا ہے اس کا مجھے صحیح نام ہی نہیں ہے تو میرے خیل الٹینہ ہی کہتے ہیں شاید اسے تو ابھی وہ ادھر یہ ابھی اوپر جوائنٹ کر رہے گا تو انشاءاللہ آگا یہ چل جائے گا ابھی اس میں یہ کوئی سین چل رہا ہے پتا یہ کیا ہے مجھے اتنا نہیں پتا بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ یہ چلے گا ایل سی ڈی پہ کافی کھپتے رہے ہیں لیکن ساف نہیں ہوا ابھی ہم تو ٹائر شاپ میں جا رہے ہیں ہمارا ہی سمی فینل مہچ ہے موبائل پہ دیکھنا تھا لیکن پانچ سات آٹھ دن سے نہ ادھر کوئی اتنی پرابلم ہوئی ہے جناب یہ انترنیٹ کو میں کیا بتا ہوں آپ کو چلتا ہی نہیں فرسٹ وال جی مونگ پھلیاں کھائی جا رہی ہیں مونگ پھلیاں کھائی جا رہی ہیں الحمدللہ جی میچ بڑا بہترین چل رہا ہے ایک سو چھپن رنز ہے ٹو اوٹ ہیں اور لاسٹ بال ہے مچہ سٹار کی اٹھارہ عمر اینڈ ہونے والے ہیں اور اپنی لائن بھولے کھڑا ہے اور لاسٹ بال اچھی کر آگیا ہے لیکن اس سے پہلے اپنی لائن بھول چکا تھا فخر زمان ایک سو ستتر رنز کا ون ہے الحمدللہ فخر زمان کے یہ دو چھکے ہیں میرے خیال سے انتہائی زیادہ قیمتی ہیں جو آخری تین بالوں پہ لگائے گئے ہیں آخری دو تین پہ اور لاسٹ پہ پھر سنگل ہوا تو وہ بھی چھکا تھا اگر صحیح بلے پہ چڑ جاتی نا تو صحیح بلے پہ چڑ جاتی وہ بھی چھکا تھا اور بڑا شاندار الحمدللہ بڑا اچھا پاکستان کھیل ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان کو فتح عیاب فرمائیں گے ابھی جناب دوسروں نے کھیلنا ہے سم ٹائم بعد ابھی دوسروں نے سم ٹائم بعد کھیلنا ہے بارال ابھی ہم دودھ وغیرہ اور الانگر کر لیتے ہیں پہلا آؤٹ ہو چکا ہے جی ابھی ابھی ہوا ہے اور ابھی چل کے چیک کرتے ہیں وہ ال سی ڈی اتنی الحمدللہ دودھ بھی ہے نا وہ ال سی ڈی اتنی صحیح نہیں ہے ادھر مزا آتا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہوا ہے بستر پہ آگئے ہیں جی میچ ہار چکے ہیں اور حسن علی کا جو کیچ ہے نا وہ ہمارا سیر لے گیا ہے تو میرے خیال سے اب حسن علی کا کچھ دیان کرنا چاہے دیکھیں نا کتنا باگ کیا آیا ہے اگر کیس پکڑتا تو ہم جیت چکے ہوتے ہیں لیکن یہ تو ایک کھیل کے حساب سے ہے حتمی فیصلہ کچھ اور ہی ہونا تھا جیسے اللہ تعالی کو منظور تھا اور کوئی بات نہیں جی شکر الحمدللہ ہمیں ہر علت میں شکر ادا کرنے کا حکم ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح پھر ابھی یہ تو پھر معاملات چلتے رہیں گے لیکن شکر الحمدللہ آج کا ویلوگ پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اداس اداس ڈرے ڈرے سہمے سہمے اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول پاکش پور